ڈلی میں بارڈرز پر آج لمبا جام لگ گیا ہے پردوشن کی وجہ سے آج سے ڈلی میں ٹرکوں کی انٹری پر بین لگا دیا گیا ہے جس وجہ سے کالندے کنچ میں ڈلی نویڈا بارڈر پر لمبا جام نظر آیا آفیس جانے والے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لوگ گاڑیوں سے باہر نکل آئے ڈلی میں صرف ضروری سامان والے ٹرکوں کو ہی اب انٹری ملے گی جو روز مرا کی ضرورتیں ہوتی ہیں جو روز مرا کی ضرورتوں کو سامانے سے انہی ٹرک کو اجازت دی گئی ہے راجدھانی ڈلی میں داخل ہونے کے لئے باقی ٹرکوں کو اجازت نہیں ہے پہلے پردوشن کی مار سے جنرلتہ دو چار ہو رہی تھی اور اب دیکھئے اب لمبے جام سے بھی لوگ ترست ہیں ہو سکتا ہے بارگیتز آگے لگائے گئے ہوں دھیرے دھیرے ایک ایک کرواہن کو نکالا جا رہا ہو کیونکہ ٹرکوں پر بین لگا دیا گیا ہے اور جانکار یہ بھی میری صحیح ہوگی اب سے تھوڑے دیر پہلے ہرشہ اپنے ریپورٹ میں دے رہی تھی کہ آگے لمبی لائن ہے ٹرکوں کی انہیں واپس جانے کے لئے کہا جا رہا ہے ایک ریپورٹ ذرا آپ ہرشہ کے دیکھیں ڈلی میں 21 نومبر تک ٹرکوں کی انٹری بین کر دی آنے کی ٹرکوں کی انٹری دلی میں 21 نومبر تک بین ہے پردوشن کو دیکھتے ہوئے ڈلی سرکار دورہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے لیکن اس کے بعد کل رات سے ہی ٹرکوں کو ڈلی کے اندر انٹر نہیں کرنے دیا جا رہا ہے نویڈا ڈلی کے جو تمام الگ الگ بورڈرز ہیں چاہے ہم کالندی کنچ کی بات کریں چاہے ہم گوتم بودھ مورٹی کی بات کریں یا پھر ڈینڈی کی بات کریں ہر جگہوں پہ ٹرکوں کو بورڈر پہ ہی روک دیا گیا ہے اس وقت میں کالندی کنچ پہ ہوں اور تصویر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہاں پہ کالندی کنچ بورڈر کی جہاں پہ ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا جام لگا ہے کیونکہ آگے جو ریڈ لائٹ ہے وہاں پہ ٹرکوں کی جو انٹری ہے وہ روک دی گئی ہے ٹرکوں کو روک دیا گیا ہے ٹرکوں کی انٹری بند کر دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہی لگ بگ دو گھنٹے سے یہاں پہ لمبا جام لگا ہے ایک گھنٹے سے زیادہ کا سمیہ ہو چکا ہے اور ایک گھنٹے زیادہ گاڑیوں کا کوئی بھی مومنٹ نہیں ہو رہا ہے جتنی دور تک تصویر آپ کو نظر آئے گی کیامرے میں اتنی دور تک آپ کو یہ جام نظر آئے گا اور فیلحال کچھ دیر تک یعنی کہ اگلے ایک سے دو گھنٹے میں کوئی بھی مومنٹ ہونے کی یا پھر ٹرافک کھلنے کی تصویر سامنے نہیں آ پائے گی ایسا کہنا ٹرافک کنٹرول ویبھاٹ کا ہے کیونکہ آگے میں سٹار ٹرافک پولیس کرمی کھڑے ہیں جو کی دو الگ لگ جگہوں سے جو لینز ہیں ان کو کلیر کرانے میں جوٹے ہیں لیکن ٹرکوں کی انٹری جو 21 نویمبر تک ڈلی میں بین ہے اس کے چلتے یہ بھاری جام دیکھنے کو مل رہا ہے ڈلی نویڈا کے تمام بوڈرز پر سیم ایسی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ کالندی کنچ کا بوڈر ہے جہاں پر ایک کلومیٹر سے زیادہ لمبا جام لگا ہے ڈلی انسی آر میں دیوالی کے بعد سی پردوشن کی ستیب بنی ہوئی ہے زہریلی ہوا میں ساس لینے کو عام جنتہ مجبور ہے جس کی وجہ سے ڈلی سرکار دورہ امرجنسی بیٹھک کی گئے اور امرجنسی بیٹھک میں تمام فیصلے لیے گئے اس میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ سکول اور کالیج ایک ہفتے تک بند کیے جائے جو سرکاری کرمچاری ہیں پچاس فیسٹی کرمچاری کام کریں گے باقی ورک فرام ہوم کریں گے اور ڈلی میں جو بھاری واہن ہیں صرف ایسینشل سرویسے سے جڑے ہوئے جو واہن ہیں جو ٹرک ہیں صرف انہی کی انٹری دلی میں اللاؤڈ ہے باقی سارے کے سارے جو ٹرک ہیں انہیں بورڈپ پر ہی روکا جائے گا جس کی وجہ سے یہ بھاری جام دیکھنے کو مل رہا ہے اب تصویروں میں صاف طور سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھاری جام یہ ٹرکوں کی انٹری کی وجہ سے ہے آگے لگ بھک ایک کلومیٹر ایک دیٹ کلومیٹر آگے ریڈ لائٹ ہے جس کے آگے ٹرکوں کو روکا گیا ہے رات بھر سے ہی بارہ بجے کے بعد سے یہ قوایت دلی پولس کمچاریوں دوارہ کیچواری ہے جس کی وجہ سے صبح سے ہی لمبے جام کی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے یہ اس تیتی ہے دلی نوائڈا بورڈر کی کالندی کنچ کی ویرو جورنلس ویبھے کے ساتھ ہرشو جنوانی ٹائمز ناؤ نو بھارت